لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی جس جماعت کو تیسری بڑی جماعت تصور کیا گیا اب وہ تیسری بڑی جماعت نہیں رہی آپ اپنے ٹی وی سکرین پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں ساری قیادت جیل میں اہم کارکنان بھی جیل میں لیکن رزوی کے شیروں کا تھاٹھیں مارتہ سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بابا جی کے نعرہ حق کو عوام قبول کر چکی ہے اس جماعت کو جتنا قوید بانے کی کوشش کرے گا جتنا قوید بانے کی کوشش کرے گا جتنا قوید بانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی اور ابرے گی لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد جی ناظرین اکرام آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ اس بات کا بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان وہ واحد جماعت ہے جس کا قائد بھی جیل میں جس کے شورا کے اکثر ارکان بھی جیل میں جس کے متحریک کارکنان بھی جیل میں اس سب کے باوجود بھی باقی سیاسی جماعتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں کیونکہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے پاور رکھتا ہے اور پاور رکھے گا بھی پی ٹی آئی کا وہ وزیر آزم جو کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہا کرتا تھا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب وہ خود گھبرا چکا ہے اتنا گھبرا چکا ہے اس کے ارکین جو ہیں وہ اتنے گھبرا چکے ہیں قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے قومی اسمبلی کے وقال کو اتنا پامال کیا اتنا پامال کیا کہ اتنا تو کوئی انتہا کا جاہل جو طبقہ ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا یہ تیشش گھرتوں سے بھی برا حال ایک دوسرے کے اوپر پھینک کر مارنا گالیاں نکالنا گالی گلوچ کرنا یہ انتہا کی جہالت تھی جو پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ تمام کارکنان نے بھرپور طریقے سے قومی اسمبلی کے اپنے وقال کو پامال کیا لیکن اس کے باوزر آپ یہ دیکھ لیں کہ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک امن کے ساتھ اور جو ایک یوں کہلے کہ دین نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کر رہی ہے اس کے ساتھ کون کون سے جلم کیا جا رہے ہیں لیکن بابا جی خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے شعروں کے اندر اتنا ہی جوش اور جذبہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ تھاٹھے مارتا ہوا سمندر کس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ابھی تو رکنے شورا بھی نہیں نہ ہی ان کے متحرک کارکنان ہیں اور نہ ہی ان کا اپنا امیر ہے ان سب کے عدم موجودگی میں وہ اتنا جوش اور جذبہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں جب وہ باہر آ جائیں گے آخر کار تو انہوں نے رہا ہونا ہی ہے جیسے ہی وہ باہر آئیں گے تب کیا مناظر ہوں گے تب لوگوں کا ان کے ساتھ محبت کا کیا انداز ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ یہی جماعت یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اب تیسری بڑی جماعت بن چکی ہے وہ اس بات کو مانیں گے اور یہ ثابت ہوگا کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ